بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شفیق الرحمن پروگرام چگلیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم جو ٹپک آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ ہے کہ یہاں کے جو بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کی ایک شکایت ہے نئی پوت سے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارا کہنا نہیں مانتے اس کی کیا وجہ ہے کیا ریزنز ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے تو میں زیادہ بات کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کروا دوں میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب رفیق بات صاحب بات صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمود سلطان صاحب کراچی والے تو آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں جناب عمران خان اور جانی خان آف کنیڈا تو آج ہم جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے اس میں آیا کہ یہاں جو گورنمنٹ نے سہولتے اتنی دے رکھی ہیں وہ بنیادی وجہ ہے یا کہ ماں باپ اتنی اچھی لک آفٹر یا پرورش نہیں کر سکے یہ وجہ ہے تو سب سے پہلے میں بچ سب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں اس بات کو کہ اس کا ریزن کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شفیق صاحب آپ نے اس پروگرام میں مدو کیا میرا خیال ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے فازلٹیز ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بچے ماں باپ کا کہانے مانتے میرا خیال جو ہے وہ کچھ اور ہے ہمیشہ جیسے ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ خربوزہ خربوزہ دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے بلکل اسی طرح زندگی جو ہے وہ جہاں پر کوئی گزارے گا اس کی اس ملک کے محول کیا ہے اس کی قدریں کیا ہیں اس کے سوشل کیا ہیں ان سب کو دیکھنا ضروری ہے اور یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ان قدروں سے گزر کر وہ بڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی قدریں بھی چاہیے اسے ایسا محول چاہیے اور جو جس محول میں پیدا ہوگا ویسی بات ہوگی اگر ہم اگر میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے چالیس سال ہوگے یہاں آئے ہوئے اچھے چلے ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو محمود سلطان بھائی سے پوچھتے ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہیں بچ صاحب نے تو ساری ذمہ داری جو ہے نا محول کے سپورد کر دی کہ یہاں کا جو محول ایڈ موسیر ہے وہ بچوں کو بگاڑتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں میرا ڈیفرنٹ نظریہ ہے اس کا ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک اسکول میں جانے کے اتفاق ہوا میرے نیفیو کی پیرنٹس ایمیلنگ تھی وہاں جا کے میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کتنی تہذیب سے جو جو کر رہا چاہتے تھے اسکول پیرنٹس تھا اور ٹیچر ہمارے بچوں کو اس طرح سکھاتے ہیں جس طرح ہم سے زیادہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے بچے جب اسکول سے چھوٹی نرسری سے جا کے بڑے ہوتے جاتے ہیں محول کس طرح بگڑتا ہے یہ ٹیچر تو یہاں کے بہت اچھی ہے جو میں سچی بات بتاؤں مجھے اتنا اچھا لگا ہے اسکول میں جا کے کہ میں بتا نہیں سکتا اچھا بڑا سا محول آپ کس کو کہہ رہے ہیں جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ نرسری تک تو بڑی اچھی تعلیم ہے سارا کچھ ہے لیکن وہ دوش انہوں نے نرسری والوں کو تو نہیں دیا انہوں نے تو بات محول کی کی ہے کہ بھی یہاں کا محول جو ہے نا وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جس طرح تو وہ بچے جو ہے نا وہ اثر لے جاتے ہیں وہ کون سا محول ہے جیسے شفیق صاحب بچہ سکول تو دو تین سال کے بعد سکول جانے شروع کر دیتا ہے جو سکول کا محول ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ تھے ہم میرا خیال ہے جوانی تک ہمیں کچھ اتنے سکت کے بارے میں بھی اتنا معلوم نہیں تھا لیکن یہاں پر بچوں کو سیکس پر تعلیم دی جاتی ہے اتنی فریڈم ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو محول جتنی ازادی اور جتنا محول اچھا ہے اور فری محول ہے اس فری محول میں بچہ جو ہے وہ اسی طرف ہی اس کی رغبت ہوگی جس طرف اس کی زیادہ کھچا ہوتا ہے اچھا لیکن نہیں اس میں ایک نکتہ یہ بھی تو آتا ہے کہ ایک ترغیب دینا ہوتا ہے کسی کو برائی کی طرف راغب کرنا اور ایک انفرمیشن دینا ہوتا ہے تھوڑا فرق ہے دونوں میں میرا خلق تو انفرمیشن جب ہوگی تو اچھے برے کی تمیز ہوگی کہ بھی یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے یہ کیا ہے اس کا بتانا ایک ترغیب دینا یہ ایک ڈیفرنٹ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی انگریز نے بھی اپنے بچوں کے بارے میں شکایت کی نہیں کی کون کرتا ہے ہمارے لوگ کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کا چونکہ زندگی پاکستان کا محول ان کی ذہن میں پوری طرح رجبہ سا ہے اور جب اس کا موازنہ کرتے ہیں اور یہاں کے بچوں کا موازنہ کرتے ہیں تو پھر ان کو کوئی عجیب سا لگتا ہے تو عجیب لگنے کی وجہ سے وہ اکثر شکایت کرتے ہیں علیکہ کہ میری نظر میں بچوں کا تو کوئی طرح قصور نہیں ہے جی چلیں ہم چلتے ہیں ذرا عمران خان صاحب اور جانی خان آف کنیڈا سے کیونکہ یہ بھی ایک بچے کے باپ ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح دیکھتے ہیں ان ساری صورتحال کو میں آپ کو بتاتا ہوں معاول کی جو بات انہوں نے کی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن جو اصل بات ہے جو گھر میں معاول ہوتا ہے ماں باپ وہی ان چیز کے جو زیادہ تر ذمہ دار ہوتی ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو یعنی کہ چھوٹا بچہ جو کچھ کرتا ہے تو وہ اس کو کرنے دیتے ہیں ان کو روکتے نہیں ہیں ان کو روکنا چاہیے چھوٹی عمر میں وہ ان کو نہیں روکتے ہیں وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اور زدی ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ گھر کے جو ماں باپ یا باپ زیادہ یہ کام پہ ہوتے ہیں وہ اتنا ٹائم نہیں دیتے ہیں کہ وہ ان کی لک آفٹر کر سکیں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ شکایت تو آ رہی ہے ان پیرنٹس کی طرف سے جو ٹائم بھی دیتے ہیں اور پوری پوری لک آفٹر بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ دیکھتے ہیں ان کو شکایت ہے کہ ہمارے بچے جو ہے اس کے باوجود ہماری بات نہیں مانتے اور اس کا جو ریزر نے بات صاحب نے ابھی بیان فرمایا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کی وجہ محول ہے یہاں کا کہ جس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں جی خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے اور ابھی سلطان بھائی نے جو بات کی ہے وہ کہہ رہے کہ جی میں نے جو سکول کی یہاں کی تعلیم دیکھی ہے وہ بہت اچھی ہے ڈسپلین ہے اور ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی جگہ درست ہے تو پھر پتہ نہیں کیا وجہ ہے یعنی کہ وہ بھی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بچے جو ہے بگڑ جاتے ہیں اور ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے اس کی وجہ میں آپ کو بھولتا ہوں وجہیں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن اس کی ایک اور وجہ جی ہے کہ جب کوئی بھی بچہ جب اس کو پتہ ہو سکتا ہے پہلے میں آپ سے ایک پرسنا کوئیشن بھولتا ہوں